میں یہ وشباس کرتا ہوں کہ آج آپ بہت گہری باتیں سیکھیں گے آمین آمین آئیے میں چاہتا ہوں اب اس بات پہ دھیان دیجئے یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس نے اس لیسن کو نہیں سیکھا ہے جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اپنے لائف میں ٹھیک سے ڈلیور نہیں ہو پائے وہ ٹھیک سے آزاد نہیں ہو پائے جنہوں نے یہ لیسن نہیں سیکھا ہے آپ اس سے کتلوں کے بات جانتے ہیں پریئر اور پریس میں کیا انتر ہوتا ہے اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ساری پرابلمز پریئر سے ہی سول ہوتی ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے پاس اب تک ادھورہ گیان ہے بہت ساری جو پرابلمز ہوتی ہیں پریئر سے نہیں پر کچھ پرابلمز تب ٹھیک ہوتی ہیں جب آپ پرمیشور کو پریس کرنا سٹارٹ کرتے ہو اور آپ جانتے ہیں کونسے لوگ پرمیشور کو پریس کرنا نہیں جانتے کونسے لوگ ہوتے ہیں جو پرمیشور کو پریس پریس کو ہندی میں کہتے ہیں پربو کی بڑائی کرنا پربو کو اونچھا اٹھانا پرمیشور کے اس یوگتہ کو دیکھ کر کے اس نے ہمارے لئے کیا کیا ہے میں یہ وشباس کرتا ہوں پریئر کرنا بہت آسان ہے اور پریس کرنا لوگ نہیں سیکھ پائے ہیں اس کا ریزن کچھ اور ہے میں چاہتا ہوں آپ سب دھیان دیجئے آپ جانتے ہیں کونسے لوگ پربو کو پریس نہیں کرتے ہیں کونسے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتا بھی نہیں ہے کہ پریس کا مطلب کیا ہے ادھک تر لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو اسی طرح کی وچار دارہ میں رہتے ہیں کہ چلو فرائیڈے ہے ساڑھے ساتھ بجے ہیں چر چلنا ہے وہاں پر بیٹنا ہے اور اٹینڈنس دیکھ کے چلے آنا ہے ادھکو کیلئے کلیسیا یہی ہے لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کلیسیا میں اس طرح آتے ہیں کہ دیکھیں آج خدا کیا بولے گا دیکھیں آج پرمیشور کیا بات کرے گا دیکھیں آج ہم سکول میں جاکے کیا لرن کریں گے آپ جانتے ہو پریس کرنا کیا ہوتا ہے وہ لوگ کبھی پرمیشور کو پریس نہیں کرتے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہے کہ پرمیشور نے ان کے لئے کیا کیا ہے میں آپ کو سچ کہتا ہوں آپ سوچو آپ کو کوئی ٹائم تھا آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی سب نے آپ سے موں پیر دیا تھا لیکن ایک آتمی ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہوا آپ سوچو آپ اس کی کتنی بڑائی کرتے ہو ہر جگہ پہ کہ میرے کو اس آتمی نے ساتھ دیا تھا پر سوچو پرمیشور کے ہمارے اوپر کتنے اپکار ہیں میں آپ کو سچ کہتا ہوں اس لیسن کو سیکھو اب میں سٹارٹ کر رہا ہوں اور میں سٹارٹنگ کے دس پندرہ منٹ اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں ایک سمیہ تھا جب اسرائیل کے لوگ سیونٹی ٹو ایٹی پسند اپنی جرنی پوری کر چکے تھے تب انہیں ایک پلیس ملی جس کا نام تھا یریو لیکن پرابلم جانتے ہیں کیا تھا اسرائیل کے اندر ایک اکیلا شہر تھا یہ جو پوری باؤنڈریز کے اندر تھا پورا گھیرا ہوا تھا لوگ اس میں جائے نہیں سکتے تھے اور ہوا کیا اسرائیل کو یہاں سے ہو کے آگے جانا تھا اور سب لکھا گیا ہے وہاں پر کہ وہاں کے دروازے بند تھے اب ہوا کیا وہاں پر یہوشو گیا اور جیسے یہوشو وہاں پر گیا پرمیشور کی آواز اس کے پاس آئی اور دیکھئے پرمیشور کی آواز اس کے پاس کیا آئی میں چاہتا ہوں سب یہاں دیان دیجئے پرمیشور کی ایک آواز اس کے پاس آئی کہ ایک کام کرو چھے دن تک کچھ بولنا مت لیکن یہاں پر صرف چکر مارتے رہنا پر ساتھوے دن تم چکر نہیں ماروگے ساتھوے تم جھوڑ سے جھے جھے کار کروگے اور جانتے ہو یہوشو نے کیا کیا سب سے بڑی بات یہوشو سمجھ پایا کہ پرمیشور کیا بولنا چاہ رہا ہے آپ کو پتا ہے آج کل بہت سارے بیس بیس پرانے پچیس پچیس پندرہ پندرہ سال پرانے لوگوں سے آپ پوچھو گے نا پریئر کیا ہے جانتے ہو کیا اتر دیں گے سنڈے سکول کا انسر پریئر کا مطلب کیا ہے بیٹا بول تو پرمیشور سے بات کرنا یہی پریئر ہے آج کل بولو میرے پیچھے بولو پراتھنا صرف بولنا نہیں ہے پرمیشور کو سننا ہے اور بہت سارے مورک لوگ جانتے ہیں کیا کرتے ہیں سج بتاؤں مجھے ایک بات بتائیے اگر آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک آدمی پربو میں آپ سے دس سال پرانا ہے اور آپ سے دس گنا زیادہ بلیسڈ ہے تو مجھے پتاؤں آپ اس کو جب فون پر بات کر رہے ہو یا سامنے مل رہے ہو آپ اس سے ادھک بات کرو گے کہ ادھک اس کی سنو گے ہاں جی سنیں گے کہ بولیں گے اب بتاؤں آپ میں سے آپ میں اور پربو میں سب سے زیادہ آپ میں کون ہے آپ کے پربو تھوڑا بلیو کرنا مشکل ہے نا بہتوں کے لئے یہ بلیو کرنا مشکل ہے نہیں نہیں میں پربو سے زیادہ سپری چلوں بہت سارے لوگ پربو سے زیادہ سپری چلیں اس لئے پربو سے صرف بولتے ہی رہتے ہیں اس کی سنتے نہیں ہیں پریئر صرف بولنا نہیں ہوتا پریئر ہوتا ہے پرمیشر کو سننا یہوشو نے اس بات کو سمجھا کہ پربو وہاں پر کیا کہہ رہا ہے ہم میں سے اگر کوئی اس سٹویشن میں ہوتا تو ہم کیا کرتے بتاؤ دنوں تو کیا کرتا بیٹا سمجھو آپ دیوار کے سامنے آتے ہیں آپ کو پتا ہوئی نہیں چلتا یہ نا ہم لوگ کیا کرتے وہاں پر اناؤسمنٹ کرتے ہیں سات دن اپواس پراتنا سیون ڈیز فاسٹنگ پریئر جس نے کھانا کھایا وہ شرابت شاہول ایسے اپواس کرواتا تھا اپنی پرجاز سے آپ جانتے ہو جب انہوں نے سات دن تک ایسا کیا اور بائبل ایسا کہتی ہے ساتھوے دن انہوں نے جھوڑ سے کہا جے جے کار اور بائبل جانتے ہیں کیا کہتی ہے دیوار گر گئی اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں سالوں سے آپ نے پیسے سے بڑے ہوں گے یہ دیوار کیسے گری پرکٹیکل ہی آئیے آپ نے پڑا ہے اب وہ آؤ تھوڑا اس میں گسیں پرکٹیکل کریں جانتے ہوئے ایشو مزی کتنا پرکٹیکل تھا مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد ایک جگہ پہ وہ مچھلی پکا رہا تھا کتنے لوگ یہ پیار جانتے ہیں مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد ایک جگہ پہ ایشو مچھلی پکا رہا تھا کس کے لئے پکا رہا تھا اپنے لئے کے چیلوں کے لئے وہ جانتا تھا کہ ابھی سرمن کی ضرورت نہیں ہے ابھی کھانے کی ضرورت ہے جہاں پر سرمن کی ضرورت ہے یاکوب میں لکھا گیا ہے اگر تمہارے پاس کوئی آتا ہے اور کہتا ہے ہم بھوکے ہیں اور تم کہتے ہو گرم رہو تو کیا تم نے اپنا کام کیا یہاں پر ایک بھائی آتا ایک بہن آتی اور کہتی ہے بھدر مجھے بہت بوکھ لگی ہے آؤ نا آپ کے لئے پریئر کرتے آؤ آپ کے لئے پریئر کرتے یہ کیا ہے اب جانتے ہو جب انہوں نے اس دیوار کے ساتھوے دن وہاں پر جوڑ سے کہا جیجے کار اور بائبل کہتی ہے وہ دیوار گر گئی جانتے ہو یہ کیسے گری یاد رکھنا جب انہوں نے ایسا کہا پرمیشر کی جیجے کار تب سورک سے سامرت آئی اور یہ سامرت دیواروں پہ گری اور ان دیواروں کو ان کو پاپڑ کی طرح ٹوٹنا پڑا آپ جانتے ہو جب آپ پرمیشر کو کہتے ہو پرمیشر آپ مہان ہیں پرمیشر آپ دیالو ہیں پرمیشر آپ انوگرہ کاری ہیں جانتے ہو یہوشو وہاں پر کھڑے ہو کہ ان کو کیا بولتا ہے سنو اس کی جیجے کار کرو کیوں کہ اس نے نگر ہمیں دے دیا ہے پرانے نیم کے اندر ورشپ ایسے ہوتی تھی پریس ایسے ہوتی تھی جانتے ہو نئے نیم میں لوگ پریس کیوں کریں گے کیونکہ تمہارے گناہ شما ہو چکے ہیں شیطان ہرا دیا گیا ہے کروز پر تمہیں دھرمی کہہ رہا ہے پرمیشنل تمہیں دھرمی کہہ ہے اسی لئے تمہیں اس کی بڑھائی کرنی چاہیے آج لوگ پریئر کرتے ہیں یوں نو ایک میسٹک میسٹک بھی نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں ایک ادھورہ لیسن جاتے ہم کیا کرتے ہیں سب یہاں پر پریکٹیکل دیکھئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پتہ ہم دعا کرتے ہیں یہشو مسیح کے نام میں آپ مہان ہیں آپ دیالو ہیں آپ انوگرہ کاری ہیں آپ کو دیر سے گصہ آتا ہے آپ بڑے انوگرہ کاری ہیں پتہ میں دعا کرتا ہوں یہشو کے نام سے اور اس کے بعد پندرہ منٹ پریئر چلتی ہے پریئر کتنا چلی تیس سیکنڈ اور پراتنا پندرہ منٹ کیونکہ جانتے ہیں پریئر میں کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ وچن نہیں پڑتے ہیں اس لئے ان کو پریئر کرنا آتا ہی نہیں ہے پراتنا تو ہر ایک کو آتی ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں نہیں ہیں مانگنے کے لئے ہمارے بہت اتنی چیزیں ہیں ہم مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں لیکن پریئر کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے آپ اس میں کچھ مانگتے نہیں ہو آپ اس میں کچھ نہیں مانگتے ہو آپ صرف پرمیشن کو بتاتے ہو کہ وہ کون ہے لرن ٹو پریئر پرکاشت واقع بائیول کی انتم کتاب ہے اور یہ کتاب ادک تر یہی دکھاتی ہے کہ سورک میں سب لوگ اس کی بڑائی کرتے ہیں آپ جانتے ہو آج کل جب بلیورز ایک دوسرے سے ملتے ہیں ادکتر ایسا نہیں کہتا ہوں اس سب لیکن ادکتر وشواسی صرف ان کے لئے بات کرتے رہتے ہیں جن کے ٹائپ پر پرابلمز چل رہے ہیں اس کا کیا ہوا سب پتا ہے یہ بھی کھوٹے کھوٹے پوشندس do you know سب پتا ہے ان کو کیا ہو رہا ہے اس کے بعد بھی ابھی تک وہ نیوز پیپر اندر پورا نہیں گیا ہے کھوٹ کھوٹ کے پورا اندر سے نکالیں گے آپ کو پتا ہے جب سوردود اوپر سورک میں ملتے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ کتنا خدا نے اس کو دیا تھا نا کتنی یشپ منیاں دی تھی اسے اس کے بعد بھی بلوا کر کے نیچے چلا گیا کوئی یہاں پر لوسیفر کے لئے بات نہیں کرتا ہے وہاں پر جانتے ہو سب لوگ سورک میں ایک ہی بات کہتے ہیں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہتے ہیں پوٹر 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 سیناؤں کا یہ ہوا آپ اس سے کتنے لوگ ہیں مجھے سچ بتائیے جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ خدا کیلئے بات کرتے ہیں پرمیشور کیلئے بات کرتے ہیں اس کی بڑائی کرتے ہیں ویرات کولی نے سو بنایا سچن نے سنیاس لیا اوباما راشتر پتی پت چھوڑ کے چلا گیا ارے کیا ملے گا ہم کو ان سب سے میں آپ کو سچ کہتا ہوں مجھے پیپر پڑھنا بہت پسند ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے ساری ڈیٹیلز پڑھنی ہے میں ہیڈلائن پڑھتا ہوں یہاں یہ ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے لیکن مجھے عادت نہیں ہے کہ پورا پیپر اندر ڈالوں پورا ایک ایک چیز جیسے لوگوں کے پاس بہت ٹائم رہتا ہے بائیول نہیں پڑھنے کا لیکن پورا نیوز پیپر اے ٹو زیٹ پڑھیں گے پورا اندر ڈالیں گے میں نہیں کہتا ہوں یہ غلط ہے پر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارے پاس بائیول پڑھنے کے لئے ٹائم نہیں ہے پر ان چیزوں کے لئے کیسے ٹائم ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس سے کتنے لوگوں نے یہ لیسن لرن کیا ہے پرمیشور کی بڑھائی کرنا کہ آپ اپنے لائف میں ایوری ڈی دس منٹ صرف کچھ پربو سے مانگتے نہیں ہیں صرف آپ بیٹھے رہتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں وہ کون ہے وہ دیالو ہے وہ مہان ہے وہ زندگی کی روٹی ہے وہ جیون کا جل ہے وہ مارگ سچائی اور جیون ہے وہ سچی داکھ لاتا ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھنے میں پہلو اٹھا ہے رہا ویشہ کہتی ہے وہ اوپر کے آکاش اور نیچے کی پرتوی کا پرمیشور ہے حبکو کہتا ہے اس کا ہاتھ چھوڑانے میں سامرتی ہے موسیٰ کہتا ہے یہوہ یودہ ہے اس کا نام پربو ہے پرکاشت واقعے میں لکھا گیا ہے یہ وہ ہے جو ہمارے لئے ود کیا گیا کتنے لوگ ہیں جو ایوری ڈے میں آپ کو سچ کہتا ہوں ایک دن صرف ایک دن پندرہ منٹ الگ کرو ڈونٹ پری پراتنا مت کرو پرمیشور کو پریس کرو آپ جب وہاں سے اٹھو گے نا آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ بندے ہوئے تھے اندر سے اور کسی نے آپ کی رسیاں کھولی ہیں ترومنڈس پاور ریلیس ون پیپل پریس بائیبل ایسا بتاتی ہے انہوں نے ساتھوے دن چکر مارا اور جوڑ سے ایسا کہا جے جے کار پرمیشور کی اور جیسے انہوں نے یہ کہا بائیبل کہتی ہے دیوار گر گئی جانتے ہو دیوار کیسے گری پرمیشور کی سامرت ان دیواروں پہ گری اور وہ دیواریں چکنا چور ہو گئی اور وہ لوگ آپ کو پتا ہے اگر ہم ہوتے نا تو جانتے ہم کیا کرتے میں تو سچ بتا رہا ہوں مجھے اپنی پتا ہے ہم لوگ وہاں پر فاورے ہاں تھوڑے لے کے ان کو توڑنا چالو کرتے اور کیونکہ آپ کو پتا ہے جو لوگ پربو کے ساتھ جوڑے ہوئے نہیں رہتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے ایفورٹس میں بیزی رہتے ہیں آپ کو دیکھا رہے گا لیکن یہ ایسے نہیں تھے یہ جانتے تھے پرمیشور کی بڑھائی کرنا کیا ہے ایک لیسن سیکھئے اور آپ بولو گے بردر یہ پرانا نیم ہے کتے لوگوں نے عبرانیوں گیارہ دیا پڑا ہے وشواسی سے یریوں کی شہر پناہ ایسے گری پانی کی طرح وہ ڈھہ گئی میں کبھی بھی جب دیکھتا ہوں میرا چرتر بدل رہا ہے اب مجھے گصہ آ رہا ہے اب میں ماف نہیں کر پا رہا ہوں اب مجھے کسی کی انتی دیکھ کے جلن ہو رہی ہے میں پرمیشور کی بڑھائی کرنا شروع کرتا ہوں میں بولتا ہوں پربو یہ سب ہمارا نہیں ہے یہ کہیں اور سے ہے یہ وہیں جانا چاہیے ایشو کہتا ہے بیتر کی وسطوں کو دھان کر دو تمہارے لئے سب شد ہو جائے گا پریئر کرنا بہت آسان ہے پریس کرنا سیکھئے لرن کیجئے ایوری ڈے خدا کی بڑھائی کرنا میں آپ کو سچ کہتا ہوں آپ پوٹرہ آتما سے بھر کے زندگی جییں گے آمین کتے لوگ میری بات سمجھ با رہے ہیں ٹھیک ہے آج بہت سمال ورڈ ہے اور سچی میں سمال ہے نہیں بیتر بیلیو نہیں ہو رہا اوکے پلیز میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں میرا کوئی ٹارگٹ نہیں رہتا ہے لیکن آج مجھے پرمیشن نے بہت ٹف ورڈ دیا ہے اور میں اتنا بھی وشباس کرتا ہوں جو لوگ لیزی ہیں آپ یہاں سے ہرٹ ہو کے جائیں گے بولو آمین آمین واؤ سب نے آمین کہا بھی پریسے لڑٹ اوکے 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 آئیے جن کے پاس بھی پریبو کا وچن ہے how many people know this great god laziness لوگ آرات نہ کرتے ہیں اس پرمیشور کی آپ کو پتا ہے آج کل دنیا میں بہت سارے پرمیشور ہیں there's one more great god called familiarity famous ہونا لوگ اس کی آرات نہ کرتے ہیں پیسوں کی آرات نہ کرتے ہیں لیکن میں یہ وشباس کرتا ہوں ہمارے کلیسیاؤں کے اندر ان دنوں میں جس چیز کو ہمیں اپنے چرچ سے نکال کے پھیکنا ہے نہ وہ ہے سستی بولو laziness آئیے ہم word میں آئیں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے blessed ہو سکتے ہیں اگر آپ اس دشمن سے لڑنا سیکھ لیں تو آپ کتنے آششت ہو سکتے ہیں جن کے پاس بھی پربو کا وچن ہے ہم سب کھولیں گے لوکا 19 وادیا ہے جن کے پاس بھی بائبل ہے اگر آپ کے پاس انگلیش بائبل ہے تو لوک 19 اور ہندی ہے تو لوکا کا 19 وادیا ہے میں چاہتا ہوں اس ورڈ کو سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک روشنی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے پہنچا بیٹا کوئی بات نہیں it's okay what happens okay سب دھیان دیجئے آپ جانتے ہیں آج سے میرے خیال سے دو ڈھائی مہینہ پہلے ایک پرمیشور کے داس پربو میں سو گئے اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں میں سب کی نہیں جانتا لیکن میں اور میرے ساتھ کچھ بھائی ہیں یہاں پر ہم لوگ انہیں سچ میں ان سے بہت عاشش پائی تھی اور میں یہ وشواس کرتا ہوں کہ ہم اسے دیکھیں گے اور ان کا نام تھا بلی گرہم سچ اگریٹ من آف گاڈ ایک سچا پرمیشور کا داس تھا انہوں نے اپنی لائف میں کچھ زیادہ کتابیں نہیں لکھی لیکن انہوں نے کتاب لکھی جس کتاب کا نام تھا ساتھ بہنکر پاپ اور ان بہنکر پاپوں میں انہوں نے ایک چیز لکھی تھی اور وہ چیز تھی سستی آپ جانتے ہیں سستی کہاں ہوتی ہے یاد رکھنا سستی باڈی میں نہیں ہوتی ہے سستی مائنڈ میں ہوتی ہے ہمیشہ کئی بار آپ دیکھو کہ آپ کا جو مائنڈ ہے مائنڈ لیزی ہوتا ہے اور جب آپ کا مائنڈ لیزی ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کی باڈی لیزی ہو جاتی ہے کئی بار آپ دیکھو کتے لوگ کبھی ماننگ میں پانچ چھ بجے لونالالا کیلئے نکلے ہیں یہاں سے پانچ بجے چھ بجے سات بجے نکلے ہیں کبھی کبھی تو گئے ہوں گے کیسے ہم لوگ رات کو جلدی سو جاتے ہیں صویرے جلدی اٹھنا ہے آپ مائنڈ میں ڈیسائٹ کر لیتے ہو کہ نہیں صویرے اٹھنا ہے کوکی بنانی ہے دائی دینی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ اٹھ جاتے ہیں جانتے ہو آپ کیوں اٹھے کیونکہ آپ نے یہاں پر فکس کیا کہ اٹھنا ہی ہے لیکن بہت بار جب بلیورز جب رات کو سوتے ہیں تو یہ پلان نہیں کرتے ہیں کہ ماننگ میں اٹھ کے خدا کے ساتھ بیٹھنا ہے کیونکہ ان کے لیے پتا ہے یہ چیز کیا ہے ان کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے ان کے لیے امپورٹنٹ کچھ اور چیزیں ہیں یہ چیز نہیں ہے مجھے بتائیے آپ میں سے کوئی ہے یہاں پر لازٹ ٹائم آپ نے کب ڈیسائٹ کیا تھا کہ مجھے ماننگ میں اتنا جلدی اٹھنا ہے ریزن صرف پرمیشور کے ساتھ سنگتی کرنے کے لیے tell me کیا بگیچہ دیا پرمیشور نے آدم کو اسے جنگل بنا دیا کیا بگیچہ دیا پرمیشور نے دعوت کو اور دعوت نے سلیمان کو سلیمان نے اس کا جنگل بنا دیا کیا زندگی ہونی چاہیے تھی ہماری مستی کی وجہ سے آج ہماری زندگی کئیوں کی زندگی جنگل بن گئی ہے جبکہ ہمارے پاس فروٹ سونے چاہیے تھے ایک اچھا صبح ہونا چاہیے تھا پر بہتوں کے لائپ میں صرف کانٹے ہیں تھوڑا ٹچ کرو گے نا ان کو ان کی روٹ ورڈز بہار آتے ہیں ان کا اینگر بہار آتا ہے جانتے ہو ییشو مسیح نے ایک جگہ پہ کہا تم ویبیچار نہ کر رہا یہ تم نے سنا تھا پر میں تم سے کہتا ہوں من میں مت کرنا آپ جانتے ہو کسی کو ٹچ کرنے کا ایک ٹچ کرنا ویبیچار ہے لیکن کی جڑ کیا ہے یہ مائنڈ سے شروع ہوتا ہے کیا آپ کو پتا ہے آپ میں سے بہتوں کی گروت کیوں رکی ہوئی ہے کیونکہ جڑ جانتے کیا ہے لیزینس ہے سستی ہے میں آج آپ کو بائبل میں سے ایک ایسے آدمی سے ملوانا چاہتا ہوں تو دیکھو اس آدمی کے اندر کتنی زیادہ ایکٹیونیس ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگوں نے پرانے نیم میں یہ وچن پڑا تھا پربو اسرائیل کو کہتا ہے میں تمہیں ایک ایسے دیش میں لے جا رہا ہوں جہاں پر دودھ اور مدو کی دارائیں بہتی ہیں کتنے لوگوں نے پڑا یہ وچن ہاتھ اٹھا یہ لنبا میں تمہیں ایک ایسے دیش میں لے کے جا رہا ہوں جہاں پر دودھ اور مدو کی دارائیں مطلب ندیاں اب مجھے بتائیے آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں ایسی کوئی ندی نہیں ہوتی ہے تو پرمیشن بولنے کی کوشش کیا کر رہا تھا آپ جانتے ہو نا پرکاش اتوا کے پورا سمبولز کا کتاب ہے ٹوٹلی سمبولز وہ کہتا ہے میں نے میمنا دیکھا اب مجھے بتائیے سورک میں بکریاں بیڑے کہاں سے آگئی وہ ایشو کو دیکھ رہا ہے لیکن لکھتا کیا ہے میں نے میمنا دیکھا وہ سمبول ہے ویسے ہی پرمیشن پرانے نیم میں ان لوگوں سے کہتا ہے میں تمہیں ایک ایسے دیش میں لے کے جا رہا ہوں جہاں پر مدو اور دودھ کی دارائیں بہتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہو دودھ نکالنے میں کتنی محنت لگتی ہے اور ہنی کہاں ہوتی ہے شہد اوپر ہوتی ہے چڑنا پڑتا ہے رسک لینی پڑتی ہے جانتے ہو پرمیشن لوگوں کو کیا بولنے کی کوشش کر رہا تھا میں تمہیں ایسے نگر میں لے جا رہا ہوں جہاں پر تمہیں بہت محنت کرنی ہے تمہیں وہاں پر ہارڈ ورک کرنا ہے کتنے لوگ کے بعد جانتے ہیں چار لوگوں کو پرمیشن نے بلایا تھا پترس جس طرح وہ مچھلیوں کا جال ساف کر رہا تھا لیوی جب وہ پڑھائی کر رہا تھا ایلی شاہ جب وہ بیل چدا رہا تھا موسیٰ جب وہ اپنے سسور یہ ترکی ہر ایک کو اس کی کام کی جگہ سے کیوں بلایا گیا کیوں جب وہ سیکلر جاپ کر رہے تھے پرمیشن ان کو کہا میرے پیچھے آؤ یاد رکھنا پرمیشن کبھی اپنے آپ کو سست لوگوں پر پرکٹ نہیں کرتا ہے کبھی بھی نہیں آپ کے لائف میں کوئی ڈسیپلین نہیں ہے کبھی بھی کھایا کبھی بھی پیا کبھی بھی سو گیا اور آپ پھر بولتے ہیں پربو مجھ پر دیا کر ایک آدھے ادورے من سے یا نا یوشیا کے لیے ایسا لکھا گیا ہے وہ پربو کے پیچھے چلا تو صحیح پرنتو پورے من سے نہیں آج آپ سیکھئے اس آدمی سے جس کا آج ذکر ہمارے بیچ میں ہو رہا ہے دیکھو اس آدمی نے کیا کیا کتنا پریکٹیکل ہے یہ آدمی لکا کا انیس واہ دیا ہے اور کوئی میرے ساتھ پڑھئے پانچ ہوا وچن نائنٹین ورز فائیو جب ایشو اس جگہ پہ پہ پہنچا تب ایشو نے اوپر درشتی کی اور کیا دیکھا ہے جکئی جھٹ اترا کیونکہ آج تجھے میرے گھر میں رہنا عوش ہے سب نے سنا میں آپ کے لئے فرسے پڑھتا ہوں اگر آپ کا دیان نہ ہو فرسے سنیے جب ایشو اس جگہ پہنچا تو اوپر درشتی کر کے اس سے کہا ہے جکئی جھٹ نیچے اترا کیونکہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا عوش ہے سنیے سنیے بائیبل ایک ویقتی کے لئے بتاتی ہے اس کا نام تھا جکئی اور اس کا بہت کچھ اس کے لئے لکھا گیا ہے سب سے پہلے یہ لکھا گیا ہے یہ دھنی تھا اور یہ ٹیکس کلیکٹر تھا ان دنوں میں روم سرکار کے لئے کام کرتا تھا اور ہوا کیا جانتے ہیں اس نے ایشو کی لئے کچھ سنا اور ایک جگہ پہ یہ کھڑا ہو گیا ایشو کو دیکھنے کے لئے لیکن جب اسے یہ پتا چلا کہ اتنی بھیڑ ہے اور وہ اس کی ہائٹ کم تھی تو جانتے اس نے کیا کیا اسے لگا کہ شاید وہ وہاں سے پاس ہوگا اور میں دیکھ نہ پاؤں اس کے لئے بائیبل ایسا بتاتی ہے کہ وہ اوپر گیا ایک گلر کے پیر پہ چڑ گیا اور وہاں سے بیٹھ کر وہ ایشو مسیح کا انتظار کر رہا تھا اور جیسے ایشو گیا آپ اسے کتنے لوگوں نے اس بات کو اوپزرگ کیا اتنی ساری بیڑ تھی لیکن ایشو مسیح کو پوٹرہ آتما نے کس کے گھر پہ جانے کے لئے نہیں کہا صرف ایک کے سوائے اور وہ تھا جکئی اور ایشو اسے کہتا ہے جکئی نیچے اتر اور جیسے وہ اس کے گھر میں جاتا ہے اب تک ایشو نے کوئی پرچار بھی نہیں کیا تھا راستے پر اس کی لائف چینج ہونا چالو ہو گئی گھر پہنچ کے وہ کہتا ہے میں نے بہتوں کو لوٹا ہے ایشو میں آج سب کو واپس کر رہا ہوں اب تک اس نے کیا بھی نہیں تھا اور ایشو اس کو دیکھ کر کہتا ہے دیکھو آج اس گھر میں ادھار آیا ہے اب میں آپ کو کہانی کا دوسرا حصہ بتاتا ہوں ہماری کلیسیوں کی آج یہ حالت ہے اب مجھے بتائیے جب ایشو کو پتا سب جکئی کو پتا چلا کہ میں اسے نہیں دیکھ پاؤں گا کیونکہ میں ناٹا ہوں جیسس لوس می ایشو مسیح اسے پیار کرتا ہے وہ خود میرے پاس آئے گا اور بولے گا چل آپ جانتے ہو اس نے کیا کیا بولو اس نے ایفرٹ ڈالا بولو اپنے باجوالے کو اس نے ایفرٹ ڈالا جانتے ہو ایک ورڈ لکھا ہے وہاں پر جھکئی اسے دیکھنا چاہتا تھا آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے پاس بھوک اور پیاس ہے آپ بولیں گے ییس جھوٹے ہو تم لوگ جھوٹ بولتے ہو تم لوگ جانتے ہو کیوں جس کے اندر چاہت ہوتی ہے وہ ایفرٹ ڈالتے ہیں وہ بیٹھے نہیں رہتے ہیں ادھر جن کے اندر بھوک ہوتی ہے نا جانتے ہو وہ کیا کرتے ہیں وہ بلی دھان کرتے ہیں آج کسی سے بھی پوچھو میں ایک چرچ میں تھا میں نے وہاں پر لوگوں سے پوچھتا آپ میں سے کتنے لوگ پربو کے لیے بھوکے اور پیاس ہیں نبی پسند لوگوں نے ہاتھ اٹھایا میں نے بولا نین سے کتنے بجے اٹھتے ہو بولا بارہ بجے میں نے بولا جھوٹو ہاتھ نیچے کرو اپنا جانتے ہو اس ورڈ کو آج یہاں سے لے کر جاؤ لکھا ہے وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا جس کے اندر چاہت ہوتی ہے نا وہ بیٹھے نہیں رہتے ہیں جانتے ہو کونسے لوگ بیٹھے رہتے ہیں صرف چرچ آئیں گے دس منٹ کی پریئر کریں گے گھر پہ جا کے دس منٹ بائبل ریڈ پڑیں گے اور بس بیٹھے رہیں گے شب سندے چلیں گے اور اپنے آپ کو دھوکھا دیں گے کہ ہم ایک مسیح ہے یاد رکھنا جس آتمی کو چاہت تھی وہ اوپر گیا وہ دھنی تھا اچھے کپڑے پہنتا تھا اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر وہ اوپر کھڑا تھا صرف اپنے سوامی کو دیکھنے کے لیے اور ایشوز کو دیکھ کے کہتا ہے نیچے اتر تو ان ہزار لوگ کی طرح نہیں ہے جو بس آتے ہیں چرچ میں تو نے ایفٹ ڈالا ہے بائبل کہتی ہے جو میرا عادر کرتے ہیں میں ان کا عادر کرتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یادی آپ بوکھے اور پیاسے ہیں تو کیا آپ خدا کے قریب جانے کے لیے محنت کرتے ہیں تیل می کرتے ہیں محنت دس بجے اٹھتے ہیں گیارہ بجے اٹھتے ہیں اس کے بعد بھی من میں ویچھا رہا تھے ایک گنڈہ اور سو جاؤں یہ ہے آج کی جنریشن اور کہتے ہیں ہمیں چاہت ہے یہ ہنہ کہتا ہے جو کوئی ہے کہتا ہے میں اسے جانتا ہوں اور اس کی آگیاں پہ نہیں چلتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں ستی نہیں ہے میں اتنا بلیسٹ ہوا اتنا آشیشت ہوا اس وچن کو پڑھ کر جب ایسا لکھا تھا وہ ایشو کو دیکھنا چاہتا تھا اور نیکس ٹیپ لکھا تھا وہ پہاڑ پہ وہ اوپر چڑھ گیا مجھے خدا نے کہا جن کے اندر بھوک ہوتی ہے نا وہ چھپ نہیں رہ سکتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں میرے قریب آنے کے لیے چھانتے ہو آج ہماری لائف کہاں سیمت ہو گئی ہے چھانتے ہو پرابلم کہاں ہے ہمارے پاس تھوڑا گھیان کیا آ گیا ہے میں جانتا ہوں آپ میں سے کچھ لوگ اس بات کو پوری طرح سے مجھے غلط کہیں گے پر مجھے اس بات کی کوئی کیر نہیں ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ادن کی واتیکہ میں شیطان نے آدم اور ہوا کو کس پیڑ کی طرف کھانے کے لیے لیڈ کیا گیان کے جیون شیطان نے پرانے نیم میں آدم اور ہوا کو بولا گیان کی طرف جاؤ آج کلیسہ کے پاس سورہ گیان کیا آ گیا ہے ان کو لگتا ہے تین چار وچن میں یاد آ گئے دو چار پاسٹروں سے ہماری پہچان ہو گئی اب ہم کچھ کر رہے ہیں ہم سنتشت ہوتے ہیں کوئی ایسا ہے جو ایوری ڈے اپنی لیزی نیس سے لڑائی کر کے وہ پرمیشر کے ساتھ بیٹھتا ہے پوٹرہ آکمہ کی برپوری پانے کے لیے میں چاہتا ہوں آپ سب بائبل بن کیجئے یہاں دیکھئے بن کیجئے بن کیجئے پلیز بن کیجئے سب بن کیجئے میں چاہتا ہوں یہ پانچ منٹ آپ کا دھیان نہ بٹھ کے کہاں پر بھی آپ جانتے ہیں بائبل کی پہلی کتاب جو بائبل میں پائی جاتی ہے وہ اتپتی ہے اور جانتے ہو ایک کتاب کیسے شروع ہوتی ہے حابل کے بلیدان سے حابل نے بلیدان کیا اور آپ جانتے ہیں پرانے انیم کی آخری کتاب کونسی ہے ملاکی جانتے ہو اس کتاب کا انت کیا ہے بلیدان پرمیشور نے جب اس دنیا کو بنایا پرمیشور نے اپنے لوگوں سے کہا اگر تم سے گناہ ہوگا تو تمہیں بلیدان لینا ہے وہ بلیدان میرے پاس لانا ہے اس بلیدان پہ ہاتھ رکھنا ہے تمہارے گناہ اس کی اوپر آ جائیں گے اور وہ مرے گا آج بھی گاؤں کھیڑوں میں بہت جگہوں پہ بلیدان ہوتے ہیں لوگ مارتے ہیں اور جانتے ہو پرمیشور نے پرانے نیم میں کیا کہا تھا جب بھی تم بلیدان لے کر آوگے تو تم پورا بلیدان چک کروگے کہ کہیں اس کی آنکھ ہاتھ پیر جو بھی ہونے چاہیے وہ سب اچھے ہونے چاہیے ڈیمیج بلکل مت لے کے آنا بکرا ہو کوئی بھی ہو اور آپ جانتے ہیں بائیول کا انتیم کتاب ملاکی ہے وہاں پر پرمیشور نے اسرائیل سے قوٹ کر دیا بلا بس اب تم لوگ میرے نہیں ہو جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے اندہ بکرا لنگڑی بکری کس کی کوئی بکری بیمار جو سستر میں مل جاتی ہے وہ پربو کے بھون میں لے کے آ جاتے تھے اور جانتے ہو ان دنوں میں یاجک جو یہاں پر کھڑے ہوتے پاسچر اور پریچر وہ بھی اتنے کرپٹ ہو چکے تھے کہ وہ بھی لیتے تھے سچ بولتا ہوں اور جب پرمیشور نے یاجکوں کو بولا تم دروازہ بند کروگے کہ نہیں کروگے بھی مجھے بتاؤ اگر تم نہیں کروگے نہ میں بند کر دوں گا اور جانتے ہو پرمی انہوں نے دروازہ نہیں بند کیا اور پرمیشور نے دروازہ بند کر دیا اور پرمیشور نے چار سو سال تک کوئی بوشتر وقتہ نہیں بیجا اور بوشتر وقتہ نہ بیجنے کی وجہ سے ایک پنتھ بیچ میں کھڑا ہو گیا سب اس پنتھ کو جانتے ہوں گے فریسی جانتے ہو جن کے پاس خدا کلام نہیں پہنچتا ہے وہاں پر لوگ کیسے بن جاتے ہیں فریسی فریسی کا مطلب سمجھتے باہر سے ساف سترا جیون ڈرنک بند کر دیا ہے سموکنگ بند کر دیا ہے یہ بند کر دیا ہے یہ بند کر دیا ہے اندر پورا کچھرا بڑا ہوا پیسوں کے پریم لوبی چیزوں کا پیار لڑائی جگڑے نفرت اندر پورا یہ جیون اور باہر بہت اچھے ایشو کہتا ہے یہ ان قبروں کے سمان ہیں جن پر لوگ چلتے تو ہیں پر وہ نہیں جانتے آپ سوچو قبر کے پاس جاؤ کیا ٹوکرا پڑا رہتا ہے رنگرز پڑے رہتے ہیں ماربل لگا ہوا رہتا ہے آپ دیکھتے ہو کتنی اچھی قبر ہے پر میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر قبر کا دروازہ ہٹایا جائے کتنے لوگ وہاں پر ٹھہر پائیں گے آپ بولیں گے بند کر یار بدبو آ رہی ہے ایشو کہتا ہے کچھ لوگ ان قبروں کے سمان ہیں جن پر لوگ چلتے تو ہیں پر وہ نہیں جانتے ہو کن پر چلتے ہو جانتے ہو ایشو کیا بول رہا تھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باہت سے سجے سجائے ہیں بہت ساری بہنیں سمورہ دوپٹہ کور کریں گی بھائی لوگ آرام سے بیٹھیں گے لیکن اندر سے بائیبل کہتی ہے یہ بدبو سے بھرے ہوئے یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ کلام مقدس یہ پرمیشو کا وچن کہتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ ایوری ڈی بلیدان کرپٹ ہو چکا ہے پرمیشو نے بند کر دیا اور ایک نیا کام سٹارٹ کیا پرمیشو نے چرچ کلیسیا آپ جانتے ہو پرمیشو نے پرانے نیم کے اندر جب دیکھا کہ کوئی بلیدان نہیں کر رہا ہے یہ بلیدان ایسے کر رہے ہیں پرابو نے وہاں پر یہ کام بند کر کے ایک نیا کام چالو کیا کلیسیا اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو سن کے تھوڑی حیرانی ہوگی جانتے ہو بائبل کیا کہتی ہے جو سباوک تھے وہ نہیں چھوڑے گئے تو تُو تو جنگلی ہے تُو کیسے بچے گا اس کا مطلب جانتے کیا ہے یاد رکھئے گا اس بات کو چاہے آپ مانو یا نہ مانو یہ سچ ہے جب تک ایشو مسیح نہیں آتا ہے تب تک صرف انوگرہ ہے جس دن وہ آیا بہت جلدی آپ کو ایک نیوز ملے گی بہت جلدی سات ہزار آٹھ ہزار کروڑ دنیا سے گائب ہو گئے ہیں لوگ آپ کو پتا ہے اس بات کو یہ جو شیوڑی چوک ہے یہ جو بہت ساری جگہوں پہ گاڈیاں ٹھکی ہوئی پڑی رہیں گی یہ چیزیں یہاں وہاں پڑی رہیں گی لوگ گاڈیاں کھولیں گے باڈی گم ہو گئی ارے لوگ کہاں گئے اٹھا کے لے گیا ان کو ان کو لے گیا ان کا ریپچر ہو گیا جانتے ہو جب ایشو مسیح آکے چلا جائے گا انوگرہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بات جسے تم پرمیشر پتا کہتے ہو نا تم اس میں واپس یہہوہ کو دیکھو گے یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ بائبل کہتی ہے تم نے مجھے پکارا اور میں نے تمہاری نہیں سنی کیونکہ جب میں نے تم کو پکارا تھا تم نے میری بھی نہیں سنی تھی یہ سمیہ ہے اپنے آپ کو جھگائیے پرمیشر کے ساتھ بیٹھئے دن بہت برے چل رہے ہیں دو ہزار اٹھرہ سے برا دو ہزار انیس ہے ایفیسیو میں لکھا ہے دن برے ہیں اپنے آپ کو پرمیشر کے ساتھ باندھ کے رکھئے یہ دنیا آپ کو پتا ہے یہ من آپ کو پتا نہیں کہاں لے جائے گا میں آپ کو سچ کہتا ہوں آج میٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے پرمیشر نے اندر میں کہا تھا آج میں کلیسہ کو ڈھاٹوں گا سچ کہتا ہوں میں نے بہت کلیرلی سنا تھا آج میں کلیسہ کو ڈھاٹوں گا اور میں نے پربو سے اندر میں کہا پربو کیوں بولا میرے بہت سارے بچے لیزی ہو گئے میں نے ان کو بہت پیار سے سمجھایا اور آج ان کی لیزی نیس ان کی بیک سلائڈنگ کا ریزن ہے میرے بھائیوں بینوں اٹھو بائیول کہتی ہے درم کے لیے جاگ اٹھو اور پاپ نہ کرو بائیول کا درم وہ نہیں ہے جو دنیا کا درم ہوتا ہے وچن کہتا ہے یدی ہم اس کی آگیا کو مانے تو یہی ہمارے لیے درم ٹھہرے گا یہی ہمارے لیے ریلیجن اور درم ٹھہرے گا ایک لاس سوال اپنے آپ سے پوچھیں کیا ان دنوں میں آپ لیزی تو نہیں ہو گئے ہو اب آپ کو بائیول ایکسائٹیٹ نہیں کرتی اب آپ کو پریئر ایکسائٹیٹ نہیں کرتی اب آپ پرمیشن کے پاس جاتے نہیں ہو لائے جاتے ہو کہ ایسا تو نہیں ہے پیزا وڑا پاو چیز نے آپ کے بدن کو آپ کے اوپر چڑھا دیا ہے میں پھر سے کہتا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ لیزی ہیں نکلو ان باتوں سے پرمیشن کے ساتھ سمیہ بتاؤ پربو کے ساتھ بیٹھو پوٹر آتما سے پریپون ہو جاؤ اور اگر آج کی میٹنگ بھی اگر آپ کو نہیں جگہ پائی تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں نیائے کے دن ایک شبت کو سننے کے لئے تیار رہنا اور وہ شبت ہے میں تمہیں نہیں جانتا میں تمہیں نہیں جانتا میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کلیس سے ہمیں آپ کبھی وہ نہیں سنوگے جو آپ سننا چاہتے ہو آپ ہمیشہ وہی سنوگے جو آپ کو پرمیشن سننا چاہتا ہے سچ کہتا ہوں